مرتکہ کا آروپی گرفتار ہو چکا ہے ساحل جس نے نرمم طریقے سے نوالی کی ہتیا کی تھی دلی سے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے پولیس لگتار چھاپے واری کر رہی تھی اور اب ساحل گرفتار کیا جا چکا ہے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے آروپی ساحل گرفتار ہو چکا ہے ہتیارہ ساحل بلند شہر سے گرفتار ہوا یہ اپڈیٹ اس وقت اس کی گرفتاری ہوئی ہے بلند شہر سے گرفتار کیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت دلی کی سڑک پر ساٹھ سیکنڈ کی جو سڑک ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو سی سٹی وی فٹیج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس کی ہتیا اتنی نرمم طریقے سے اس معصوم کی کی جاتی ہے ہتیارہ اب پکڑ میں ہے یہ بڑی خبر اپڈیٹ اس وقت سامنے آئی کل رات ہتیا کے بعد سے لگتار فرار چل رہا تھا اور اب یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے اپڈیٹ اس وقت آپ کو دے دے بڑی خبر اس وقت ہتیارہ ساحل بلندش شہر سے گرفتار کیا جا چکا ہے آروپی ساحل کی تلاش میں پولیس الگ الگ جگہوں پر اس کے ٹھکانوں پر لگتار دبشتے رہی تھی چھاپیواری کر رہی تھی اور اب ساحل کے گرفتاری ہو چکی ہے بلندش شہر سے گرفتار کیا جا چکا ہے ساحل یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے تو شاہباد مورڈر میں اس سمیں کی یہ بڑی خبر ہے جہاں اس کی گرفتاری ہو چکی ہے جس نے نرمم طریقے سے اس لڑکی کی ہتیا گیتی بیس بار چاکو سے وار کرتا ہے اور اس کے بعد پتھر سے اس سے کچھ چلتا ہے یہ اس وقت سی سی چی وی فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں جب اس نے گھٹنا کو انجام دیا تھا اس وقت کی تصویر آپ کو دکھا رہے تھے لیکن جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے جو بڑی خبر ہے وہ یہ آروپی گرفتار ہو چکا ہے دلی پولیس نے ہتیارے ساحل کو پکڑا ہے یہ جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے کل رات ہتیا کو انجام دینے کے بعد لگتار فرار تھا ساحل لیکن اب پکڑ میں ہے اسے گرفتار کیا جا چکا ہے یہ بڑی خبر بڑا اپ � کھٹنا کرم سے جڑی ہوئی دلی کے شہبار ڈیری علاقے میں ایک ساحل نام کی لڑکے نے جب نابالک کی نرمم طریقے سے ہتیا کی اس کے بعد لگتار وہ فرار چل رہا تھا اور اب یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے دلی پولیس نے ہتیارے ساحل کو پکڑا ہے ملند شہر سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے یو پی کی کل رات ہتیا کے بعد سے فرار تھا ساحل پولیس الگ لگ جگہوں پر دبشنے رہی تھی چانبین کر رہی تھی اور اب یہ بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر دل دلی پولیس نے ہتیارے ساحل کو پکڑا تو آروپی ساحل کو پولیس نے گرفتار کر لیا یہ جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے بلند شہر سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے دلی پولیس نے ہتیارے ساحل کو پکڑا ہمارے سیوگے اس وقت آدیت پرتاب سنگھ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں اور زیادہ ڈیٹینز کے ساتھ آدیت اور کیا کچھ جانکاری بلکل دلی پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے جس طریقے سے لگاتا چھاپے ماری ہو رہی تھی اس کے بعد کہیں نہ کہیں اب جو بلند شہر سے اس کی ساحل کی گرفتاری بتائی جا رہی ہے وہ واقعی میں ایک بڑی اپلبدی ہے دلی پولیس کے لیے اس کیس کے معاملے میں کیونکہ اس سے پوستاج ہونا بہت ضروری تھا ابھی فیلال جس طریقے سے ساحل کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں دلی پولیس جو ہے وہ جانچ کی رفتار بڑھائے گیا اور اس کے بعد جو سوال ایک بہت سارے سوال جو کھڑے ہوتے ہیں کی کیا تھا ساحل اور کتنے سمیہ سے سمن تھا کس سے سمیہ سے جانتا تھا کیا کارن تھا اتنی بڑے ہتیہ کارن کا انجام دینے کا بہت سارے سوال جو ہیں وہ آپ سامنے آئیں گے لیکن بلند شہر سے گرفتاری ہوئی ہے کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پر دیر شام میں دلی پہنچے گا اور اس کے بعد دلی پولیسوں سے پوستاج شروع کرے گی جی پیان اور کیا ساحل کے گھر والوں سے بھی دلی پولیس کی کوئی بات چیت ہوئی ہے یا پھر جو لوگ جو ساحل کو جانتے ہیں ان کو لے کر کے بھی کوئی خبر آپ کے پاس ان تک بھی پولیس پہنچی ہوگی بلکل پولیس ادھکاریوں کی بات مانے تو پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ساحل کے پریوار سے لگاتار بات ہو رہی ہے اور وہ لوگ جانت میں سہیوگ کر رہے ہیں ساحل کے جان پہچان کے جتنے بھی لوگ تھے ان سے لگاتار پوستاج کی جا رہی ہے اور واقعی میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے یہاں پر بھی اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں جن کو واقعی میں یہ جاننے کی چاہے کہ یہ ساحل کون تھا کیونکہ سب سے جب ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ساحل کون تھا شاید کسی کو جان کرنی تھی آپ یہیں پہ رہتے ہیں یہاں پہ کس طریقے سے اتنا بڑا حتی اکان ہوگیا آپ لوگ کو لگا کہ یہاں لوگ بچا سکتے تھے ساحل نام سنا تھا کبھی یہاں پہ واقعی میں ساحل کی گرفتاری جو ہے وہ واقعی میں اب بڑا ایک کئی سوال کھولنے والا ایک سوطر ہو جائے گی کیونکہ جس طریقے سے ساحل نے اتنے بڑے حتی اکان کو اور یہاں پہ آپ تصویریں دیکھئے پریا واقعی میں درستکوں کا تصویریں دکھائیں گے کس طریقے سے یہ پورا ہائیلی پاپولیٹڈ جو کہہ سکتے ہیں کی گھنی آبادی والا چھیت رہے جہاں پر کئی لوگ رہتے ہیں اور خاص کر جس گھر کے باہر یہ پورا گھٹنا کو انجام دیا گیا اس گھر کے باہر یہ وہ سپاٹ ہے جہاں پر اس کو اس لڑکی پر کئی چاکو سے وار کیے گئے اور ایک تصویر آپ کو اور دکھاؤں گا یہاں پر کیونکہ جب پتر مارا گیا تو کئی بار پتر دیوار پر دکھائے گیا ایک بڑی اہم جانکاری آپ کو بتا دے کل رات سے ہتیا کے بعد سے لگتار ساحل فرار تھا اور زی نیوز پہ سب سے پہلے یہ خبر آپ نے سنی سب سے پہلے لگتار اپ ڈیٹ زی نیوز آپ کو کر رہا ہے دلی پولیس نے ہتیار ساحل کو پکڑا الگ الگ ٹی میں لگتار الگ الگ جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی تھی اور دھر پکڑ میں لگی ہوئی تھی دلی پولیس کے طرف سے بیان بھی یہ جاری کیا گیا تھا کہ جل سے جل وہ اس ہتیاروں کو پکڑ لیں گی اور سب سے پہلے زی نیوز پر گرفتاری کی خبر بھی ہم نے دکھائی ہے یہ بڑی خبر اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے آروپی جو ہتیارہ ہے ساحل وہ دلی پولیس کے گرفت میں ہے اور دلی پولیس کے کئی ٹی میں لگتار الگ الگ جگہوں پر جہاں یہ ساحل رہتا تھا جہاں جہاں اس کے ٹھکارے تھے چھاپے ماری کر رہی تھی اور یہ خبر اس وقت سب سے پہلے زی نیوز نے آپ تک پہنچایا سب سے پہلے زی نیوز پر گرفتاری کی خبر آپ نے سنی کل رات سے ہتیار کو انجام دینے کے بعد ساحل لگتار فرار چل رہا تھا اور اب ساحل کو بلند شہر سے گرفتار کیا جا چکا ہے آدھے تھے لگتار ہمارے ساتھ بنے آدھے تھے دیکھیں زی نیوز گراؤن پر بھی پہنچا ہوا ہے اس جگہ بھی پہنچا ہوا ہے جہاں پر اس پورے جگھن نے اپراد کو انجام بھی دیا گیا لگتار آپ لوگ وہ خبریں دکھا رہے ہیں لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ماملہ کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ آروپ ساحل اب پولیس کی گرفتنے ہیں اور اب آخر کار اس نے کیوں مارا مرتکہ کی جان اس نے کیوں لے لی وہ سارے راز دیرے دیرے کھولے گا اور سب سے پہلے زی نیوز چکی لگتار خبریں ہم سب سے پہلے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں وہ خبر بھی ہم دکھائیں گے کہ آخر اس کی انسائٹ سٹوری کیا ہے بلکل پریہ صحیح کہنا اور اس کے ساتھ ایک کرم اور جڑتا ہے کہ زی نیوز نے ہی سب سے پہلے جو اس لڑکی کے ماں کی بات تھی وہ جو چاہتی تھی اس نے کہا کہ ہم فاسی چاہتے ہیں سائل کو صرف فاسی ہو وہ بھی سب سے پہلے زی نیوز نے سنایا اور زی نیوز لگاتار ہر پہلو پہ بات کر رہا ہے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے دلی پولس نے چھے ٹی میں لگائی تھی جو لگاتار چھانبین کر رہی تھی لگاتار اس کے بارے میں پتہ کر رہی تھی اس کے بعد وہ بلند سہر میں پکڑا گیا اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں پر بھی کئی ایسے لوگ تھے جن سے پوستاج ہوئی یہاں پر بھی کئی ایسے لوگ تھے جن سے یہ پوجا گیا کیا وہ سائل کو جانتے ہیں اس تھانی لوگوں کو لگاتار پہچان کر کے جو سی سی ٹی وی میں دکھائی دے رہے تھے ان سے بھی پوستاج ہوئی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لوگ ساحل کے قریبی تھے دلی پولس کے ادھکاری نے کہا کہ ان کے پتہ جات میں سیوگ کر رہے ہیں اور لگاتار جو اس کے ساتھی تھے اس کے سیوگی تھے جہاں پہ وہ کام کرتا تھا وہ کس جگہ سے آیا تھا کہاں رکاتا وہ ساری چیزیں جو ہیں اب وہ کھل کے سامنے آئیں گی جو چشمدید تھے کیونکہ جو ویڈیو اس پر ہم دیکھ پا رہے ہیں جو لوگ آس پاس سے گزر بھی رہے تھے وہ کتنا پولس جانچ میں سہیوگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بیان بھی بہت مائنے رکھتا ہے بلکل پریاب اور انہی چشمدیدوں کی بات کریں یہ جو گھر ہے ہم نے بار بار پریاس کیا یہ جو گھر ہے یہاں پر جس جگہ یہ بات ہوئی تھی ہم لگاتار اس گھر میں نوک کر کے پریاس کر رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کر لیں تو یہ جو گیٹ ہے وہ کہیں نہیں نہیں کھل رہا اور جب ان سے ایک بار ہم نے کہا کہ ایک بار ہم سے بات تو کریے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تھے ایک بار پھر سے پریاس کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو پورا گھٹنا کرم تھا اسی گھر کے باہر ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کو جانکاری نہیں لگتی اور کہیں نہ کہیں آپ سمجھے کہ یہاں پر اور جس گلی سے یہ آگے گلی ہے دو مکان کے بعد یہاں سے وہ لڑکی نکلی تھی اور وہ لڑکی یہی پہ آکے اس کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی جاتی ہے اور یہاں پر بنے ہوئے گھر یہاں سے نکلتے ہوئے لوگ صرف وصرف مکدرسک کی بھومکہ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی بلی طریقے سے اس لڑکی کی ہتیا کر دی گئی جی پی آئی بلکل آدھے تے دیکھ رہے ہیں لوگ وہاں پر ابھی اکترت نظر آ رہے ہیں جو تصویریں سامنے آئی ہیں جو سی سی ٹی ویڈیو ہم دیکھ پا رہے ہیں جتنے سارے لوگ بھی ان کے چہرے اس میں دیکھے جا سکتے ہیں کیا کسی سے بھی پولیس نے پوچھتا چھ ابھی کی ہے وہ لوگ سہیوگ کر رہے ہیں کوئی بھی ایک ایسا شرکس جو اس گھٹنا کا چشمدید ہے سامنے آیا بلکل دیکھیں پولیس نے ابھی کہیں نہ کہیں کیونکہ پولیس نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم پراتمی کا دار پر کوئی جانکاری ساجہ نہیں کر سکتے کیس پرابہ بھی تو سکتا ہے لیکن جو جانکاری ملی ہے کہ سی سی ٹی وی جو لگائے گئے تھے یہاں پر پرشاسن کے دوارا ہی انہی سی سی ٹی وی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو چننت کیا گیا اور ان سے پوستاج کی گئی کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر ایسے بھی تھے جو بعد میں اس لڑکی کے پاس پہنچے اور اس کو کہیں نہ کہیں اسپتال بھی پہنچایا گیا تو ان سبھی لوگوں سے لگاتار پوستاج کرنے کا کام ڈلی پولیس کر رہی تھی چھے ٹی میں جو لگاتار ساحل کی لیے ساحل کو پکڑنے کے لیے دبش دے رہی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے جڑے ہوئے لوگوں سے وہ پہلے کہا تھا کہاں گیا تھا ان سبھی لوگوں سے لگاتار سمپر کرنے کے پریاس میں تھی بلکل آدھت دیکھیں لڑکی کے گھر وارے کیونکہ ابھی وہ صدمے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کھویا ہے ماں کو بھی ہم لگاتار سن رہے ہیں وہ فاسی کی سزا کی مانگ کر رہی ہیں ساحل کے بارے میں گھر والوں کا کیا کہنا ہے کتنا جانتے تھے وہ ساحل کو یا پھر آس پاس کے جو لوگ ہیں یا پھر مرتکہ کی کوئی دوست جس کے یہاں وہ جا رہی تھی جس کے بچے کے بودے پارٹی میں وہ جانتی تھی ساحل کے بارے میں کبھی کسی سے اس نے ذکر کیا بلکل دیکھیا ابھی تک شاید یہ سبھی نام جو ہیں وہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا وہ کوئی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے ابھی تک جو پہلا کوئی ایک سکتا وہ اس لڑکی کی ماں تھی جنہوں نے زینیوز پہ آکے کہا کہ ہم کو واقعی میں